موسیقی 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 تو اس کو یہ جیسے نام سے ای ظاہر ہے کہ یہ relation ہوتے تو اس کے آگے دو ٹائپس آجاتی ہیں interaction diagram کی interaction diagram کی دو ٹائپس میں sequence diagram اور collaboration diagram sequence diagram ہمارے پاس time dependent ہوتی ہے یہ time پہ کام کرتی ہے مطلب کیا ہے اس کا کہ یہ time to time کام کر رہی ہوتی ہے اور جو collaboration diagram ہوتی ہے وہ message dependent ہوتی ہے یا function dependent وہ message کو پاس کرتی ہے اور میسیج کے اوپر بیس کر رہی ہوتی ہے تو اب میں آپ کو سیکنس ڈائیگرام کی کچھ کمپوننٹس کے بارے میں بتاتا ہوں یہ ہمارے پاس ہیں سیکنس ڈائیگرام کی کچھ کمپوننٹس کمپوننٹ میں سب سے پہلے آ جاتا ہے ہمارے پاس اوبجیکٹ اوبجیکٹ کو ہم نے کیسے ڈیفائن کرنا ہے ہم ایسے ایک باکس بنائیں گے اس میں ایک کولن لگا کے آگے اس کا نام لکھتے ہیں کلاس نام جو بھی ہوگا جیسے پیشینٹ ہو سکتے ہیں ڈاکٹر ہو سکتے ہیں کوئی بھی جو نام ہوگا وہ اس کو ہم ادھر لکھ سکتے ہیں دوسرے نمبر پہ ہمارے پاس آ جاتا ہے میسیج سینڈنگ یہ جو ایرو کا نشان ہے یہ ہمارے پاس میسیج سینڈنگ کو شو کرتا ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد آ جاتا ہے ہمارے پاس رسپونس رسپونس میں ہم لوگ ڈاٹڈ لائن ایسے شو کریں گے یہ ہمارے پاس ہے ڈاٹڈ لائن انٹریکشن پہ کام ہوتے ہیں یا اگر ہم نے کوئی پرنٹ وغیرہ کو کروانا ہو تو وہ بھی سیلف انٹریکشن پہ آ جاتے ہیں اس کے بعد ہمارے پاس آ جاتی ہے کنڈیشن کنڈیشن ہمارے پاس کوئی بھی ہو سکتی ہے ہم کسی بھی قسم کی کنڈیشن لگا سکتے ہیں جیسے اگر ایر لائن کی باز کریں تو اگر ہمارے پاس جو پلین ہے وہ اویلبل ہے تب ہی ٹکیٹ مل سکتی ہیں ورنہ نہیں مل سکتی یا کوئی فلائٹ جو ہمارے پاس کسی فلائٹ میں سیٹس جو ہیں وہ پڑی ہیں تب ہی مل سکتے اگر پل ہوگی تو پھر تو سیٹ نہیں مل سکتی تو یہ ایک کنڈیشن لگ جاتی ہے اس طرح کی کوئی بھی کنڈیشن ہو سکتی ہے تو اب ہم لوگ ایک پریکٹیکل اگزیمپل کی طرف چلتے ہیں جو کہ ہمارے پاس اسپیٹل مننجمنٹ پہ ہوگی ایک پریکٹیکل اگزیمپل میں آپ کو تھوڑا اس کا شو کروا دوں گا تھوڑا بوتی تاکہ آپ لوگ کو آئیڈیا ہو جائے کہ کیسے بنانی ہے یہ والی ڈائیگرام اور کس طرح اس پہ ورکنگ ہوتی ہے تو میں آپ لوگ کو تھوڑی گوت وہ ورکنگ کر کے دکھا دوں گا باقی آپ لوگ گھر پہ ٹرائے کیجئے گا تو آپ لوگ کو اس میں کوئی پرشانی نہیں ہوگی آپ جیسی بھی بنائیں گے یہ ٹھیک ہوگی بس یہ خیال رکھیں کہ یہ جو کمپوننٹ ہیں یہ صحیح طرح سے استعمال ہونے چاہیے اور ان میں کوئی نہ ایسا کچھ ہو کہ یہ ٹھیک سے استعمال ہی نہ ہو سکیں تو میں آپ لوگوں کو پریکٹیکل اگزیمپل کی طرف لے جاتا ہوں اس کے لئے ہمیں پہلے کیا کرنا ہوگا اپنے ویزیو کو اپن کرنا ہوگا ویزیو 2016 ہے میرے پاس آپ لوگ 2013 بھی یوز کر سکتے ہیں جو آپ کی مرضی ہو یہ آ گیا اب ایک تو یہ میں نے ابھی اس پہ ٹرائے کیا تھا اس وجہ سے تو ہم سوفٹر اینڈ ڈیٹا بیس میں جاتے ہیں یہاں پر ہمارے پاس ہے سیکوئنس ڈائیگرام لکھیں کہاں پر یہ ہے یہ یو ایمل سیکوئنس ڈائیگرام ہم نے اس کو کریئٹ کر لیا اب اس ڈائیگرام کے کچھ کمپوننٹس ہیں جیسے یہ یہاں پر ہمارے پاس ایکٹیویشن یا ہم اس کو پروسیسنگ ٹائم بھی کہہ سکتے ہیں یہ میں آپ لوگوں کو دوسرے کمپوننٹ میں بتانا بول گیا تھا ادھر میں نے یہ نہیں لکھا تھا تو آپ یہ بھی نوڈ کر لیجئے گا کہ یہ پروسیسنگ ٹائم ہے یہ بتاتا ہے کہ اب پروسیسنگ سٹارٹ ہوگی ہے اور اس کے ایک اینڈ ٹائم بتاتا ہے اس کے نیچے یہ ہمارے پاس آ جاتا ہے کہ اوبجیکٹ کی جو لائف لائن ہوگی اس کے مطابق جو بھی اوبجیکٹ ہوگا ہم نے اس کو ڈرائگ اینڈ ڈروپ کرنا ہے اور نیچے اس کی لائف لائن بھی آ جائے گی ساتھ ہی تو ہم اس کے ساتھ آگے کام کرتے جائیں گے اور یہ سارے وہ کمپوننٹ ہیں کچھ ایکسٹر بھی ہیں تو آپ لوگ ان کو دیکھ لیجئے گا اب جو نیسیسری کمپوننٹ تھے وہ میں نے آپ کو پہلے بتا دی جو موسٹلی یوز ہوتے ہیں تو اب ہم لوگ آتے ہیں جو میں نے آپ کو بتایا ہے کہ ہسپیٹل منجمنٹ سسٹم پہ جو ڈائگرام ہے میں وہ بناتا ہوں یہ ہم نے ایک ایکٹر ڈرائگ اینڈ ڈروپ کر لیا اب اس پہ میں نے اس کا نام لکھنا ہے میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کیسے کولن لگایا اب ہم نے اپنا کلاس نیم لکھنا ہے کلاس نیم ہمارے پاس ہے پیشنٹ ہو گیا اب ہم نے ایک سرور بنانا ہے جو کہ جس میں ساری چیزیں سٹور ہوگی تو اس کو ڈرائگ اینڈ ڈروپ کیا اور کولن لگانا ہے پھر بول گیا یہ کولن لگائے اب ہم لوگ انہیں ایک چیز اور بنانی ہے جو کہ ڈاکٹرز ڈاکٹرز پیشنٹ اور ڈاکٹرز بس یہی چیز تین چیزیں آج اس پیشنٹ ڈاکٹرز پیشنٹ ڈاکٹرز پیشنٹ ٹھیک ہے اب ہم لوگ انہیں اس میں کیا کرنا ہے اب ہم لوگ اپنے پروسیسنگ کرتے ہیں یہ چیز ہمارے پاس پروسیسنگ کیلئے یوز ہوتی ہے تو اس کو ڈرائگ اینڈ ڈروپ کیا یہاں پر آپ اس کو ادھر سے کم یا زیادہ بھی کر سکتے ہیں یہ دیکھ رہے ہیں ادھر سے ایسے آپ لوگ اگر اس کو ایسے جو لیفٹ کلک ہے وہ کر کے ٹرکیں گے اور اوپر موف کریں گے تو یہ چھوٹا ہو جائے گا آپ اس کو اس سائیڈ سے اس کا اس کا کلر بھی چینج کر سکتے ہیں اس جگہ بھی آپ ادھر کلک کریں کوئی بھی جو بھی آپ لوگوں کو اچھا لگے آپ لوگ دے سکتے ہیں میں فیلال بلو ہی رکھتا ہوں اب ہم لوگ انہیں ایک میسیج پاس کرنا ہے میسیج پاس کرنے کے لیے ہم لوگ جو میں نے آپ کو بتایا تھا ہم لوگ ایک اس کو ادھر رکھتے ہیں ٹھیک ہے اب اس نے ہمیں ریکویسٹ کی کہ ڈاکٹر اویلیبل ایک اس نے لاغ ان کی ریکویسٹ کر لیں اس نے لاغ ان کی ریکویسٹ کی ادھر ہے اب یہاں سے بھی پروسیسنگ سٹارٹ ہوگی اس نے آگے ریسپونس کرنا ہے اس کو تو ہم لوگ ادھر ایک پروسیسنگ کو لے آتے ہیں اب اس نے لاغ ان کی رسپونس کرنا ہے یہ ہمارا رسپونس جائے گا ٹھیک ہے اب دیکھیں اس کے اوپر بھی ہم لوگ انہیں اس کو اگر ہم سلیکٹ کریں اور یہاں پر آئیں تو ہمارے پاس یہاں پر یہ آ رہا ہے ایڈیٹ ٹیکسٹ اب یہاں پر ہم لوگ کوئی بھی جو ہمارا میسج ہوگا ہم لوگ وہ لکھ لیں گے کہ ہم نے ایک ریکویسٹ بیجی ٹھیک ہے اور یہاں سے ہمیں رسپونس ملا ٹھیک ہے یہ ہمیں رسپونس ملا اس جگہ پہ اب اگر ہمارے پاس ایک کنڈیشن ہوتی ہے ہم لوگ اس پہ آگے کام کرتے جاتے ہیں اب آگے اسی طرح سے اس کا پروسیسنگ آئے گی یہاں پر اب پیشنٹ نے ڈریکٹ ڈاکٹر سے بات کرنی ہے تو مطلب جو بھی اپنی بیماری بغیر ہوگی اس کے بارے میں بتائے گا اس کی ہوگی وہ اس ڈاکٹر کو بتائے گا اپنی بیماری کے بارے میں تو اس کو ہم ڈریک اینڈ ڈروپ کرتے ہیں اور یہ ادھر جائے گا ٹھیک ہے اور ڈاکٹر پھر کوئی نہ کوئی چیز رسپونس کرے گا تو یہ اس کے رسپونس آئے گا میں نے اس میں تھوڑا اس کو زیادہ آگے کر دیا ہے ہم لوگ تھوڑا کیان رکھی گا تاکہ اچھی بنیں اور آپ نے اس کے اوپر وہی ایڈے ٹیکس لگا کے اس کو ٹھیک کر لینا ٹھیک ہے اب ایک اور چیز اگر ہمارے پاس کوئی کنڈیشن ہو تو کنڈیشن کے لیے ہم لوگ کیا کریں گے کہ اس کے اوپر جو میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا سمپل وہی کنڈیشن لگا دیں گے جو کنڈیشن ہوگی جیسے ادھر ہی میں آپ لوگوں کو بنا کر دکھاتا ہوں کہ اگر ادھر میں ایک بینک کی کنڈیشن لگا ایک بینک ادھر ساتھ ہی میں ایک بینک بنا دے تو بینک کی کلاس ٹھیک ہے بینک کی کلاس بن گی اب اگر پیشنٹ نے ایسے کر لیں کہ وہ بیلنس اس نے مطلب کچھ بے کرنے تو اس کی کنڈیشن یہاں پر ہوگی اور ایک ہی چیز یہ یہاں پر آ جائے گا ٹھیک ہے ٹھیک ہے اب اس نے ایک کنڈیشن میں کنڈیشن کی طور پر آپ لوگوں کو بتا رہے ہیں یہ کنڈیشن جا رہی ہے تو ہم لوگوں کی طرح دے ٹیکسٹ کریں گے اور کنڈیشن اپنے لگائیں گے کہ اگر ہمارا بیلنس جو ہے وہ ویڈراؤ کرنا چاہتا ہے اور اس کا جو بیلنس ہے اس کا بیلنس جو ہے وہ اس مطلب ایک کنڈیشن لگا رہا ہے بیلنس کو چیک کرنے کے لیے تو جو ہمارے پاس کنڈیشن ہوگی اسی کو ہم نے ادھر لکھ لینا ہے کہ بیلنس اس کا پانچ سو سے زیادہ ہے تب وہ ویڈراؤ کر سکتا ہے ٹھیک ہے یا پیمٹ کر لیں اگر مطلب میڈیسن کی اگر اس سے زیادہ ہے تو پیمٹ اس کو کرنی پڑے گی بینک سے تو ہم ایسے کر لیتے کہ پیمٹ اس نے کرنی ہے ٹھیک ہے یہ ہو گیا آگے اس کا ریسپونس آئے گا کوئی نہ کوئی اگر مطلب ہے یا نہیں ہے تو وہ اس چیز کے بارے میں بتائے گا کہ ہے کہ نہیں ہے مطلب اس کے جو بھی ریسپونس ہوگا وہ کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا ہے بیلنس اس کا ہے یا اس سے کم ہے یا زیادہ ہے جو بھی اس کا ریسپونس آئے گا یا سار نو میں آئے گا یا تو وہ ویڈراؤ کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو اگر کوئی آپ لوگوں کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر کوئی آپ لوگوں کو کوئیسی بھی بات ہے تو آپ مجھے کمنٹ میں بتا سکتے ہیں یا پھر آپ مجھے جی میل آئی ڈی پر کنٹیکٹ کر سکتے ہیں اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اور سبسکرائب کیجئے گا اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولے گا تاکہ اسے آپ کو لیٹیسٹ اپ ڈیٹ ملتی رہے ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کیلئے اپنا خیال رکھ لیے گا اور مجھے دعا میں یاد رکھے گا اللہ حافظ